بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو بھائیو بہنو کیا حال ہے سب ٹھیک ہے اللہ پاک سے امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں جی تو دوستو آج جو مارکٹ کا تھمنیل ہے وہ ہے جی آپ کو یقین اب آیا ہے یا ابھی بھی نہیں آیا ہے جو کہ آپ کو میں چار پائیں دن سے آپ کو ایک ہی چیز بتا رہا تھا کہ مارکٹ جو ہے وہ اپنا دو ہزار سے پچیس سو پوائنٹ کا مارکٹ میں زلزلہ لانے جا رہی ہے اور آپ کے چودہ طبق روشن ہو جائیں گے جب مارکٹ یہ کرے گی اور یہ دو سال تک مارکٹ نے وہ کام نہیں کیا تھا جو آج مارکٹ نے کام کی ہے پچیس سو پوائنٹ کا چھکا لگایا مارکٹ نے ٹھیک ہے کل مارکٹ کتنا اپ سائٹ جا سکتی ہے اور تین سٹاک راکٹ یعنی کہ اپر کیپ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو مزید کچھ بتایا جائے گا کہ مارکٹ کی پرفومنس کے بارے میں آج اور کل کیا صورتحال تھی تو دوستو جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور تمام دوستو بھائیوں کے ساتھ شیئر کر لیں جی تو دوستو بات ہے جی دیکھیں آپ لوگوں کو صدائیں لگا لگا کے میں بار بار یہ بات بتاتا رہا کہ بھائی جان ملک ڈیفالٹ نہیں ہوگا آئی ایم ایف کا پیکیج بھی ملے گا ان کا باپ بھی دے گا ملنے ہی ملنے ہمیں آپ سبر تو کریں ہولڈ کریں سبر کریں آپ انتظار کریں انشاءاللہ تعالی اچھا وقت ضرور آنا ہے تو آج آپ دیکھیں کہ کوئی یقین نہیں کر رہا تھا جتنے بھی انیلسٹ ہیں اور جتنے بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں زیادہ تر یوٹیوبرز یہی بتا رہے تھے کہ مارکٹ جو ہے وہ زیادہ زیادہ پانچ سو سات سو یا آٹھ سو پائنٹ تک اوپر جائے گی اس سے زیادہ مارکٹ نہیں جائے گی زیادہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو سوپر ٹیکس لگے ہیں اور انٹرسٹ ریٹ بڑے ہوئے ہیں یہ وہی باتیں معاملہ تھے اور مارکٹ بس یہاں تک رہے گی اور کوئی اتنا زیادہ اثر نہیں آئے گا بعض لوگ تو یہاں تک کہہ رہے تھے کہ جی آئی ایم ایف کا امپیکٹ ہی کوئی نہیں آئے گا آئی ایم ایف جو ہے اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے مارکٹ جو ہے ابھی آپ کی بہتر نہیں ہے ابھی آپ جو ہے ابھی مارکٹ میں انٹری نہ لیں یہ نہ کریں اس طرح کی باتیں دیں تو لوگ دوستو آپ کو اس ڈیوریشن میں بھی میں نے اس وقت بھی آپ کو بچاتا رہا ہوں جب آپ کو رومرز کا پورا ایک طرح کا لگا لیں کہ جھونٹ بنا ہوا تھا اور بار بار یہ نیوز آ رہی تھی کہ جی آئی ایم ایف کا جو ہے پروگرام تاتل کا شکار ہے انہوں نے انکار کر دی ہے اور موڈیز کی بلومبرگ کی ریپورٹس آپ پر پڑ کے ہونے جا رہا ہے تو دوستو اس وقت بھی آپ کو اللہ پاک فضل و کرم سے بچایا کہ بھائی اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا آپ بے فکر رہے ہیں اپنے بلڈ کو پوسٹیو رکھیں نیگٹیو نہ کریں اور انشاءاللہ معاملہ بہتر ہوگا اور سب سے بڑی بات اب یہ دیکھیں کہ جون کی اینڈ جب کلوزنگ تھی تو مختلف آپ دیکھیں کہ جو یوٹیوب پہ آپ کو سب بتا رہے تھے آپ اس چیز کے گواہ ہوں گے سب گیورز کے بتا رہے تھے گراہ بنا بنا کے ہائی الیٹ اور ٹیپ نہ ہو جائیں فس نہ جائیں پھندہ تیار کر لیا گیا ہے اس طرح کے معاملات کر رہے تھے اور ہم آپ کو کیا بتا رہے تھے کہ بھائی مال خریدو یہ سیچویشن ہے اس وقت انسٹیوشن سیلنگ کر رہے ہیں بگ پلئیر سیلنگ کر رہے ہیں ہم بائے کریں گے ان کی مجبوری ہے سیلنگ کرنے کی وہ کیوں مجبوری ہے کہ ان لوگوں نے اپنا جو یہ رینڈڈ ہے دوزار بائیس تھیس کا اس انہوں نے لاؤس میں کچھ چیزیں بیچ نہیں ہے انڈ پہ آکے وہ کیوں کیونکہ ان کا جو کروڑوں روپے کا کیپیٹل گین ٹیکس بننا ہے وہ لاؤس کی مد میں انہوں نے ریکاور کرنا ہے اب جو انہوں نے بیچا ہوا تھا مال وہ ان کو ری فنڈ ہو جائے گا کیپیٹل گین ٹیکس جو ڈیڈیکشن ہوئی ہے تو دوستو بعض نے تو یہاں تک باتیں کر دی تھی یوٹیوبرز نے کہ بھائی ہم لوگ پاگل ہیں کہ بگ پلیئرز مال بیچ رہا ہے اور ہم خریدیں تو میرا اس ہو کا یہی جواب تھا کہ ہاں جی بھائی جن ہم پاگل ہیں اگر آپ بھی پاکستان سوک مارکٹ میں انویسمنٹ کر چکے ہیں اور ابھی تک لاؤس میں ہے یا اگر آپ نیولی انویسٹ کر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لئے لائے ایک امیزنگ گوڑ لیوڈ ہم اپنا افیشل ویٹس اپ گروپ انٹرڈیوز کروا رہے ہیں جس میں آپ کو ملیں گی ڈیلی بائی سیل کو بھی بائی سیل ٹارگٹ اس کی مدلی فیز ہے تھاؤزنڈ اوٹیس اس کے بعد ہم اپنا سیکنڈ گروپ انٹرڈیوز کروا رہے ہیں جس کا رہا ہے پینیم گروپ اس میں آپ کو فیشل ویٹس اپ گروپ پر لی سرویسز ملیں گی اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کا پورٹ فولیو بھی مینیز کروایا جائے گا پھر نمبر پر ہم آپ کو اپنا لرنڈنگ گروپ انٹرڈیوز کروا رہے ہیں جس میں آپ کو سٹوک مارکٹ سے ریلیٹڈ اے ٹو زی مکمل نولیج فرہم کی جائے گی اور آپ کو بنایا جائے گا ایک بک لیئر اگر آپ ان تینوں میں سے کسی بھی گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو ابھی فون اٹھائیں اور سکرین پر چلتے ہوئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم یہ پاگلپن کیوں کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جیسے ہی ان کی جون کی کلوزنگ ختم ہوئی جو کہ ویڈیوز میں آپ کے سامنے گواہ کے طور پر میں آپ کو ڈسکرپشن میں جائیں دیکھیں چیک کریں آپ کو ہمارا ثبوت مل جائے گا آپ کو بتایا تھا کہ انسٹیوشن کی سیلنگ ہے اس کے بعد بلک تیزی آنی ہے آپ کو اپر کیپ لگے ہوئے کئی چیزوں کو ملیں گے بہت سارے اور آج دیکھیں مارکٹ اید سے پہلے بھی مارکٹ کو بہت سارے اپر کیپ لگے ہیں اور مارکٹ نے پندرہ سو پائنٹ ڈالا اور اس کے بعد آئی ایم ایف کی نیوز نے بھی ہٹ کیا جو آپ کے سامنے رکھی تھی اور دوبارہ سے مارکٹ نے دیکھیں آج پانچ دنوں کے بعد کھلنے کے بعد آج ماشاءاللہ پچیس چو پوائنٹ پلس مارکٹ گئی ہے اور ایک ٹائم پہ آکے مارکٹ جو ہے وہ بالکل ہالٹ ہو گئی اتنی بلک بائنگ پانچ پرسنٹ سے بھی اوپر مارکٹ چلی گئی تھی اور لوگوں کو بائنگ کے علاوہ کچھ سوجی نہیں رہی تھی کیا کریں اور مجبوراں جو ہے ان کو آدھے گھنٹے پنتالیس منٹ کے لیے جو کہ انہوں نے ایک رکھا ہوئے ٹرمینل میں سسٹم کے پانچ پرسنٹ سے اوپر یہ ڈاؤن ہی آپ جائے تو مارکٹ ڈاؤن ہو جائے گی یعنی کہ سسپینڈ ہو جائے گی پھر پنتالیس منٹ کے بعد کھلے گی تو دوستو مارکٹ آپ کی الحمدللہ زبردست آج پرفارم کی ہے پچیس سو پوائنٹ کا چکہ مارا ہے سیکٹر دیکھ لیں جو جو آپ کو بتایا تھے سیمٹ سیکٹر اپر کیپ ٹیکنولوجی سیکٹر دیکھ لیں اپر کیپ آئل اینڈ گیس مارکٹنگ اپر کیپ الحمدللہ آج ہم نے پنتالیس سے لے کے چھپن تک سٹوک ریکمینڈ کیے ہوئے تھے کیونکہ ہمارے بڑے گروپس ہیں جس میں ماشاءاللہ بڑی انویسٹمنٹ والے لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے ماشاءاللہ پہلے سے بھی بائنگ کیوئی تھی جو جون کی کلوزنگ کی بائنگ ہے اور آج بھی کچھ سٹارٹنگ میں ہم نے بائنگ کی اور الحمدللہ آج ہم نے مارکٹ میں چوبیس سو انڈیکس کے قریب ٹونٹی سے تھرٹی پرسنٹ سٹوک اپنا ریلیس کی ہے باقی بولڈنگ کے ہے کل بھی اسی طرح ہم اپنی سٹریٹیجی پہ چلیں گے ٹونٹی سے تھرٹی پرسنٹ ہم بیچیں گے اور ساتھ تھوڑا تھوڑا بائنگ شروع کر دیں گے اور پرسنٹ پھر ہم زیادہ بائنگ کریں گے تھوڑا بیچیں گے جو ہمارا تھوڑا سا رہ گیا ہوگا تو آگے تین یا چار دن بعد کوریکشن اسپیکٹڈ ہے کوئی بھی مارکٹ کتنی بڑی بھی نیوز ہو وہ ایک ہی سیدھ میں نہ اوپر کی ڈریکشن میں جاتی ہے نہ نیچے کی ڈریکشن میں جاتی ہے بائنگ سیلنگ ہوتی ہے مارکٹ جب آور بورڈ ہوتی ہے تو پھر سیلنگ آتی ہے جب آور سولڈ ہوتی ہے تو پھر بائنگ آتی ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ مدے نظر رکھیں تو اس وقت دیکھیں کہ مارکٹ میں بہت زیادہ بائنگ ہوئی ہے مارکٹ آور سولڈ کی پوزیشن پہ تو ہے لیکن ابھی بھی ابھی بھی کافی چام ہے مارکٹ میں چیزوں کو بائے کرنے کا خریدنے کا ٹھیک ہے تو اس لیے دوستو رومرز کی آپ نے نہیں آنا بلکل باتوں میں اب دیکھیں وہ ان کی وہ چیزیں ختم ہوگی ہیں اب آج جگہ ٹھونڈ رہے تھے اور چار پانیوں کے نیچے چھپے ہوئے تھے کوئی واش اومہ میں چھپے ہوئے تھے اور کوئی دیواروں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے اور کوئی ان کی آواز نہیں کوئی ساؤن نہیں وہ ایسے جیسے بلکل ساکت ہوگئے تھے ان کو کہتے ہیں نا ایک ساکت والی کیفیت اور ایک ششتہ رہ جاتا ہے بندہ حیران پریشان ہو جاتا ہے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں آج ان کا وہ حال تھا کہ ہم تو دیکھ رہے تھے مارکٹ کو پچیس ہزار پہ تو انہوں نے پچیس سو پوائنٹ آئی مارکٹ نے ڈالی دیئے تو یہ تو پچاس ہزار پہ جانے والی ہے تو یہ اپنا دوستو صورتحال ہے ٹھیک ہے تو دوستو بات یہ ہے کہ کل بھی مارکٹ آپ کا اچھا پرفارم کرے گی اچھے مومنٹم میں بند ہوئی ہے اور کل بھی آپ پروفیٹ ٹیکنگ کریں اور انشاءاللہ تعالی معاملات آپ کے کافی بہتر ہو جائیں گے اور آج بھی میں آپ کو الالانان کرتا ہوں جو دوست رومرز کی وجہ سے اپنا پورا مال بیچ کے بیٹھے ہیں یہاں کے بہت زیادہ بڑے لاؤس میں ہیں آئیں ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کا لاؤس بھی ریکور کرائیں گے آپ کو اچھی پوزیشن پہ پھر دوبارہ بائنگ بھی کرائیں گے اور اس میں آپ کو سیلنگ بھی کرائیں گے نمبر نوٹ کرلیں جی تو دوستو تین جو سٹوک آپ کے لئے رکھے ہیں جو کل بھی اپر کیپ ہونے جا رہے ہیں وہ ہے جی وینشیون نیٹ سول سسٹم لیمیٹیڈ ان کو اتنا مارا گیا تھا انسٹویشنز کی طرف سے بہت زیادہ بلک سیلنگ آئی تھی لیکن اب یہ آپ کو اپر کیپ کافی دکھائیں گے اور ماشاءاللہ یہ بڑھیں گے بھی ٹھیک ہے تو دوستو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازہ چاہتا ہوں دیروں تو وہ میں یاد رکھئے آپ کا دوستو آپ کا خادم آپ کا مخلص آمی شہداد اللہ حافظ